موسیقی کر لیا گیا شہباز شریف کو جو کر دیا گیا انہیں چیئرمن بنا دیا گیا کیسے دیکھ رہے ہیں سار قانون سازی کی بہت ضرورت ہے ہر کوئی کہتا ہے قانون سازی کی ضرورت ہے دوسری جانب سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کے ترمیم میں بھی یعنی کہ انہیں وقت دیا گیا ہے فروری کے آغاز تکا تو کیسے دیکھ رہے ہیں سار یہ تو مزید دیر ہوتی چلی جائے گی اس طرح سے بلا شبہ دیکھیں جی جو حکومتیں اور ملک جو چلا کرتے ہیں نیب وہ قانون سازی کے ذریعے چلا کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو جس قدر ابھی قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے وہ بڑی اشہ ضرورت ہے ہمیں قانون سازی کرنے کے لیے ایک طرف تو گورنمنٹ کو کاؤنٹو بیلٹی کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف سب لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے لیکن یہ حکومت جو ہوتی ہے نا وہ اکیلی جو پی ٹی آئی کی وہ اس کی یا ان کے اتحادیوں کی نہیں ہیں یہ اپوزیشن کی بھی یہی قومت ہے تو اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس کے لیے تیاری ہمیں کرنی ہوئے گی حکومت کو ان سب کو ساتھ لے کے سپیکر صاحب کا بڑا قومی اسمبلی کے جو سپیکر صاحب ہے ان کا بڑا چاہاست کیسر صاحب کا بڑا اچھا رول ہے دیکھیں یہ اپوزیشن کو جو بلا شبہ اگر آپ نے ان کو جو ہے بنایا ہے پبلک اکاؤنٹ کے بیٹی کا جو چیئرمن ہے تو اس سے پہلے چونکہ روایات تھی کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے گورنمنٹ کے گورنمنٹ کو میری ایک ارسل لے جی ہے تو وہ کرنا چاہیے اور قانون سازی بڑی ضروری ہے اس ملک کو اور پھر چونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے گورنمنٹ کے لیے بہت سارے مسائل ہیں وہ قانون سازی کے ذریعے ہی حال ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے اس کو لے کے آنا چاہیے افہام و تفہیم کی فضا بھی ذات قائم کرنی چاہیے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور ان کو چونکہ پاکستان کی عوام نے جن کو جہاں جہاں منڈیٹ دیا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تو یہ بڑا ضروری ہے بچالوی صاحب آپ مجھے نہیں پتا کسی لیے خاموش رہے حالانکہ میاں صاحب نے ایک لفظ استعمال کر دیا کہ ڈنڈا ان کے بھی ہاتھ ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے دوسری جانے بیویی جنہیے میں اس کا جواب نوٹ کیا ہوں کہ میں جواب دیتا ہوں میں تو کہا تھا میں خاموش ہی رہوں گا مگر بچالوی صاحب میں ابھی جواب دیتا ہوں میاں صاحب جو کہتے ہیں ڈنڈا ہونا چاہیے جواب جو اپوزشن بیٹھا ہے نا اگر وہ اپنی کرتوتوں کی بیعت سے اپوزشن میں آیا ہے کہ وہ لوٹ بار اور ووٹ گھنوا کے آیا ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے اس کی کرپشن کو اس کے قانون شکنیوں کو تحفظ دے رہے ہیں جس طرح آپ یہ میاں شہباز شریف نمی شخص کو آپ نے تحفظ دینے کے لئے پی اے سی کا محبر بنا دیا تاکہ وہ اپنے بندوں کو بچا سکے اور کوئی نہ کوئی گورنمنٹ سے کوئی بلیک مل کر کے کچھ اور کر کے ڈیل کر سکے میاں صاحب آتے آپ کی طرح بٹالوی صاحب کا جواب لے لوں بٹالوی صاحب لے اگر بٹالوی صاحب آلے جواب ابھی نگتے ہیں میاں صاحب نے بار بار کہا کہ قانون سازی قانون سازی بھائی میرے یہ قانون سازی مانگتے ہی نہیں یہ تو قانون شکنی کا لائسنس بانگتے ہیں سارے یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہر قانون سے بالاتر سمجھو اور ہمیں اجازت دے دو کہ قومی خزانے پہ ہماری میں قانون سازی کی طرف آنگا میاں صاحب یہ در کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولیں بولیں صاحب یہ جو پبلک اکاوٹ کے بیٹی کا چیئرمن ہوتا ہے یہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اس کے باقی بھی مہمبران ہے یہ دسین وہ ضرور ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن دسین میکنگ جو ہے سارے مہمبران مل کے کرتے ہیں جو انہوں نے اگر کسی ادارے کی پوچھ پر تیت کرنی ہے پرتال کرنی ہے تو اس کے لیے وہ ادارے کے وہ سارے مہمبران اس کے اندر اس کے متفق ہونا چیئرمن کے ساتھ ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں گورنمنٹ کے بھی ہیں مہمبران آپوزیشن کے بھی مہمبران ہیں اس لیے وہ اکیلا چیئرمن کچھ نہیں کرتا لیکن یہ اچھی روایت ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اور سپیکر اسمبلی نے قومی اسمبلی کے سپیکر نے یہ بہت اچھی روایت ڈالی ہے کہ جو روایت چلی جاری تھی اس کو لے چلو سارے پیزل وہ اکیلا کچھ نہیں سار وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا سار وہ ایف آئی آر تو نہیں نا اس نے ایف آئی آر کے اپن سار ایف آئی آر چودہ قتلوں کے ایف آئی آر اس پر سار چودہ قتلوں کے بلا شبائل اس کا میں کب کہتا ہوں کہ نہیں وہ ہونا چاہیے چودہ قتلوں کا بھی انصاف ہونا چاہیے اگر اس کے خلاف جو باتیں ہیں اس کے اوپر بھی شیخ رشیر صاحب نے تو کہہ دیا ہے جی میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جا رہا ہوں مجھے تحفظات ہیں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے شیر میں دیکھیں جی اداروں کو جو ہے نا بات یہ شیخ صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کی ہے کہ وہ جائیں دیکھیں نا کہ قانون سازی کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اسمبلیوں میں جانا چاہیے قانون سازی کے لیے اور جہاں پہی کئی کوئی فیصلے اگر خلاف ہم کرتے ہیں تو عدلیہ ہے عدلیہ میں ہمیں جانا چاہیے میں نیا صاحب آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں آپ کل رٹ کرے ہائی کورٹ میں اور کہیں کہ جو کرپشن میں سیاسدان یا بیروکیٹ انوال بہو یہ بل بنایا جا اور اسمبلی میں پیش کیا جا کہ اس کو سرعام پھانسی کی صدا دی جائے آپ کے سامنے سارے چیرے آ جائیں گے جو اس کی محفرت کریں گے سر میں تو سزا کے حق میں ہوں لیکن سرعام سزا کے ہوں گے کیوں دینی آپ کو اسلام نے بنا کیا سر اسلام ہے تو پھر اسلام کو پوری طرح سے نافذ کرنا ہوگا پھر پوری طرح ایک اسلام کا ایک نینہ پھر پورا ملا کے دیکھیں گلدستہ پھر پورا اسلام کا گلدستہ سجانا پڑے گا ایک پھول سنے سن تو لے نا کیا چائنہ خفیہ طور پر سزا دیتا ہے کیا جو نارٹ کوریا ہے وہ خفیہ سزا دیتا ہے موت کی سر پیسے دی آپ کو خفیہ سزا دیتا ہے آپ طاقت تو بنے چائنہ سر چائنہ جیسی طاقت تو بنے پھر یہ بات بھی کر سکیں گے دیکھیں نا ہمیں ہمیں گدار کتنے پیدا ہو رہے ہیں سر آج سے پچاس سال پہلے چائنہ کیا تھا تو سر لیکن بات ہے وہ دیکھیں نا انہوں نے اپنے ادارے مضبوط کیے سر اور انہوں نے جب ادارے مضبوط کیے تو پھر وہ دیکھیں نا ملک نے کس قدر ترقی کی اب پوس کی چائنہ کی پہلی ترقی ادارے مضبوط ہون لگتے سر چائنہ ہمارا میری بات تو سن لیں ادارے مضبوط ہون لگتے جو جواز جیسے انکر اور آپ جیسے میرے بھائی میں تو اداروں کے حق میں میں تو اداروں کے مضبوط کر رہے ہیں کہ حق میں میں جتنا ہوں جتنی میں نے آواز اٹھایا ہے جو آپ ریاض ملک سے پلاڑ لے چکے سر میں بٹالیزا ایسے کوئی بات نہیں ہے سر اداروں کو اداروں کو مضبوط چائنہ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چائنہ کی ترقی میں سب سے پہلا زینہ پاکستان تھا پاکستان نے اور اس وقت پاکستان کی ترقی جس تیزی سے جا رہی تھی کاش کہ ہم وہ اسی طرح بھی رہتے دیکھیں نا کہ یہ بھی تو ہوا ہے نا اس ملک کے ساتھ کتنا کتنا ظلم ہوا ہے اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کتنا یہاں پہ عوامی دور رہا ہے اور کتنے یہاں پہ تالے عظمہ آئے ہیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن سار اگر اس کی سمت کو متین رہتی اسی طرح سے کہ ہم اس کو چلنے دیتے جمہوریت کی جس پٹری پہ قائد آدم رحمہ نے اس کو جڑھا دیا تھا اگر اس کو اسی طرح پہ اس کو لے کے چلتے تو دیفنیٹ سر یہ جو آج حالاتہ ملک کے نظر آتے ہیں سر پھر قائد آدم جیسے لیڈر بھی چاہیے ان جیسی سوچ کے لیڈر بھی چاہیے مگر یہاں پہ ہمارے صرف سیاستدان ہے جب قوم دعا کرے گی جب قوم چاہے گی دیفنیٹ قائد آدم رحمہ جیسے بھی لیڈر انشاءاللہ میں تو یہاں پاتھ کروں گا پولے شب فراغ سے گھبرائے نہ جگر ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی زہر نہ ہو انشاءاللہ میاں صاحب ایک صرف ایک منٹ قوم کو میرے برخدار جواد کو بھی یاد آگیا ہیلیکاپٹر انہیں وہ تو یاد نہیں آیا کہ اسلامباد سے میں نے تو ہیلیکاپٹر میں بات نہیں کی جواد نے کی تھی کہ اس نے جو جہاز پان لینے کے لیے لہور آیا کرتا تھا جو جہاز بلکشک لینے کے لیے لہور آیا کرتا تھا کھانے لسی تک جاتی رہی ہے اس کا خرچہ کھاں چلا گیا جی جی وہ ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں سر ادارے مزود آپ ہونی چاہیے سر آپ دو مہینے جہاز کھڑا رہا اور اس کا قرائم ادا کرتے رہے ایک جالی دل کا مرض بنا کے جال سازی کر کے اس کا تو قوم نے بچالوی صاحب آپ سے کیسے نہیں پوچھا بچالوی صاحب جیسا کہ بلکہ خوشنوس صاحب بھی اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر ریاض صاحب سے کسی نے پیسے نکلوانے آئے تو بچالوی صاحب سے رابطہ کیا جائے ان کا نام بھی آگیا اسی حال میں اور مجھے تو یہاں تک بھی پتہ لگایا کہ وہ آپ کے رشتے دار یہ مانیں گے میاں صاحب یہ مانیں گے مانیں بچالوی صاحب آپ کے رشتے دار نہیں ہے میں بھی قاکز رہی ہوں وہ بھی قاکز رہی اچھا اچھا ان کا نام بی ای سی ال میں آگیا ہے سر ہم نے تو اگر آپ کو یاد ہو جواد میں نے یہاں بیٹھ کے میرا اللہ گواہ ہے میں نے کوئی رشتہ کوئی چیز کسی چیز کی تمہیز نہیں کی میں صرف اللہ کو جواب دے ہوتا ہوں اور میں اس پاکستان کی زمین کو جواب دے ہوں میں قائدازم کی روح کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا میں حضرت علامہ اقبال کی روح کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اور میں اس میں کوئی میرے نظریک میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا بالکل سو فیصد میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ننگے کو ننگا کہو چور کو چور کہو ڈاکو کو ڈاکو کو میں الحمدللہ میں کہتا ہوں بغیر یہ جانے کہ مجھے کیونکہ میں نے کس سے مفاد لینا ہی نہیں میرا مالک موجود ہے جس کا نام اللہ ہے جس کا ننوے نام ہے میرا تحفظ وہ کرتا ہے مجھے رزق وہ دیتا ہے مجھے چوروں ڈاکوں سے کہہ لینے اچھا میاں صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رسیش صاحب نے اور فیصل فابدہ صاحب نے بھی انہوں نے پریس پنڈ ہو گیا کرپشن کے خلاف ہم کسی بھی صورت یعنی کہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونے جا رہا فاقی فیسر اطلاعات فواج آدھری نے بھی کہا عمران خان صاحب بھی یعنی کہ کرپشن کا نعرہ بڑھا یعنی کہ ان کی طرف سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ کسی صورت بھی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا تو اسی جانب اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں یا کہ سیننڈ میں دیکھا جائے ایوان زینی کی بات کریں یا کہ ایوان بالان کا تو معاملات کس جانب جا رہے ہیں سر کہاں پر خان صاحب کو جھکنا تو پڑے گا ایسا نہیں لگتا آپ کو جہاں پر جنوبی پنجاد کا صوبہ بھی ہے پیک میں پبلک اکانورس کمیٹی میں تو وہ کر گئے ہیں کمپرمائز بہت سے معاملات میں آپ کو نہیں لگتا کہ سر انہیں کمپرمائز کرنا پڑے گا دیکھیں جی بہت سارے جگہوں پر کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے ملکہ کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جہاں پر نہیں کرنا چاہیے وہ ملکہ یا اداروں کے ایک کے سودے پر نہیں ہونا چاہیے کہ اداروں کے ساتھ ہم آئے ہمیں ان کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے اگر اداروں کو ہم نے میں بار بار یہی بات کرتا ہوں اگر ہم نے اداروں کو مضبوط کر دیا تو پھر اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا وہ جو ہے ہمیں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں ہم نے اداروں کو کمزور کیا ہے ہمیں جو وزراء بیان دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ایک ان کی اپنی ایک پالیسی بھی ہوئے گی کہ وہ یہ نارا لیکن اس جو ہے پارٹی نے اس نے اپنے اتصاب کا اکاؤنٹو بیلیٹی کا تو انہوں نے نارا لگایا تھا وہ ان کا الیکشن کا سلوگن تھا اس لئے انہوں نے تو وہ بات کرنی ہے وہ اپنی سیاست کریں گے اس کو لیکن میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں دیکھیں ہی میں اس سے ہٹ کے میں اس سے ہٹ کے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اداروں کو مضبوط کر لیں تاکہ ہماری کارکتگی کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ہم نے اداروں کو نہیں مضبوط کیا اس طرح سے جس طرح پچھلی کومنڈوں نے اب ان کا پاس تاہو بھی ٹائم شروع ہوا ہے نا اس لئے ان کو تو اتنا بلیم نہیں دیا جا سکتا کہ جب یہ ان کو اگر سال دو سال دیں گے پھر اس کے بعد اپنے بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا سال دو سالوں کے در لیکن یہ مجھے پتا ہے پرائم منسٹر جس طرح سے میند کر رہے ہیں میں اسلامباد میں چونکہ زیادہ ٹائم گزرتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا جو جس طرح سے وہ میند کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ جو ہے کیابنٹ میڈنگ کا جس تیزی سے وہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے پرائم منسٹر آس میں پرائم منسٹر کے پاس ہزاروں فائلیں ڈیلی اس نے ان کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے اور وہ صبح سے لے کے اور شام تک وہ ٹائم دے رہے ہیں اور آفیس کو ٹائم دے رہے ہیں اور یہی یہی ملک کی ترقی کے لیے ہے کہ آپ پولیسیز بنائیں قانون سازی کریں آپ اداروں کو سر بات وہی ہے نا قانون سازی میں دیر نہیں ہو جائے گی سر جو سی مفامت کرنی ہوئے گی اپوزیشن کو ساتھ یہ مفامت یہ اس کی بات پر کر رہا ہوں کہ اس کو پاکستان کے اوپر مفامت نہیں کرنی چاہیے اس اعتبارت ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے پیچھے رکھ دے اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے مفامت نہیں پہلے پاکستان ہی ہونا چاہیے اور جہاں ہمیں مفامت کرنی ہے ان سے ملکے قانون سازی کرنی ہے وہ لے کے ساتھ چلنا چاہیے یہ بھی پرائم میریسٹر کی ڈیوٹی ہے کیا پوزیشن کو بھی اور ساری جمعہ کو بزار دے بٹالی صاحب آخری جانے بڑھتا ہوں بٹالی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر مفامت کے بادشاہ مفامت کی جانے تو نہیں جب ایک چور کو خوف ہوتا کہ اب بنے پکڑے جانا ہے اور اس کے بعد مجھے سزا بھی ہونی ہے تو وہ پھر اس کے پاس جو چھوڑی چاکو جو کچھ چیز موجود ہے تو اس کا بے دریگ بغیر دیکھے ہوئے استعمال کرتا ہے اب چونکہ ایک تو جیل میں چلا گیا صحیح اور دوسرے جو آپ نے خود بتا رہے ہیں کہ ایک سو بہتر آدمی ای سی ایل پر نام آگئے ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہونے ہیں ان کی ہیرنگ بھی ہوگی اور اس ریپورٹ کی روشنی میں منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہوگا تو انہوں نے مضاحت تو کرنی ہے میں اب بھی میں کئی دفعہ یہ نواز شیف کو بھی مشواہ دیا تھا آج انہیں بھی دے رہا ہوں کہ اس قوم سے معافی مانگ لیں لوٹا ہوا پیسہ قوم کو واپس لوٹا دیں آپ یقین جانے یہ قوم آپ کو معاف کر دے کیسے کریں گے وہ تو قطری خاتف نہیں مانے سکتا میں نے کہا نہیں اس نے بھی نہیں کیا تو آج جیل جڑا گیا انہوں نے بھی ماننا یہ بھی اللہ نے کرم کیا تو میرے مالک نے اگر اس قوم پہ آسان کیا اور ہم پہ ترس آگیا اللہ کو تو یہ جیلوں کی سواہوں کے پیچھ تو رابطہ مہم اتنی تیز کر دیا ڈیلی جلسے کر رہے ہیں سر تو بابا جلسے ان کی حکومت ہے حکومت کے خرچے پہ کر رہے ہیں وہ کون صاحب تھی جیل سے پیسہ لگا رہا ہے اس پہ ٹھیک ہوگی اچھا میں میاں صاحب آپ کی جانب بھڑتا ہوں آخری یعنی کہ بہت جلدی سے کلوز کیجئے گا کیسے دیکھ رہے ہیں مفامت کے بادشاہ اگر مضامت کی جانب چلتے ہیں تو کیا اس پر ریاست اپنی رٹ برکرام لکھے گی مفامت وہ ریاست کی قیمت پہ کرتا رہا ہے لوگوں پر لوٹنے میں کہا کہ تم بھی لوٹ لو مجھے بھی لوٹنے دو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو اگر ان کا سلوگن رہا ہے کہ مفامت ہم نے کرنی ہے تو دیفینیٹ ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ملک کے اور اداروں کے خلاف ان کو نہیں جانا ہوگا اور ان کو اسی ہی پاکستان میں رہنا ہوگا اگر وہ ان کا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ ان کی سیاست بنے گی پھر بات یہ ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کا ایک پوزیٹیو رول ضرور ادا کرے حکومت جو ہے چونکہ وہ سب کی حکومت ہے وہ اپوزیشن کی بھی حکومت ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے اور اپوزیشن کو بھی جو ہے کریٹسائز کریں لیکن ایک حق کا جو جائز کریٹسائز ہے جس کے اوپر وہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ حکومت کے اوپر ہر کام کے اوپر جائز کام پر جو حکومت کی اچھا کام ہے اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں وہ اپوزیشن کا رول نہیں ہونا چاہیے جب میاں صاحب آپ سے درہاست ہے کہ ان کا ایک کام تو اچھا بتا دے جی میں تو ان کا میں تو کسی کی کوئی ایک بتا دے مجھے بھی زندگی میں خوش ہونے کا موقع دے دیں سر میں تو کسی کی یہاں پہ نمائنگی نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی کا یہ تو ان کی جماعتوں کے لوگوں کو بلوائیں نا آپ میں نے تو سر میں تو ایک کام شہری ہوں میں اس پاکستان کا درد رکھنے والا صرف مجھے خوش ہونے کا موقع دینے تو سر میں کسی کے کاموں کا میں سر کسی ان دونوں کا یا میں حکومت کے بھی ان کاموں کا نہیں میں تو جو دیکھیں نا جو اچھا دیکھتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں یہ اچھا ہے جو برا دیکھتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں یہ برا ہے چلیں آج ایک سوال کا جو آپ نے کوئی اچھا دیکھا آپ نے جی بات یہ ہے کہ یہ بات بھی پیپس پارٹی کے لوگ اور پی اے ملن کے لوگ آگے میں ان کی جماعت کا نہیں ہوں آپ پاسر کے سٹیزن ہیں جو جی پاسر کسیری ہیں ایک ایک بڑی تنظیم کے صدر ہیں جی جی سر چلے آپ پتہ رہے ایک ہمیں صدر دیکھا چے میں نا کرتے کانون سازی کے لیے انہوں نے بڑی انہوں نے کام کیے یہ بات تو سر اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آئین کو ان کی جماعت نے ایک آئین تو دیا ہے لیکن یہ بات تو ہے اور آئین نے یہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں نا جی یہ تھی اور یہ جو آصف علی درداری ہیں اور انہوں نے بھی وہ بھی حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں یہی سر کس لیے چلتے رہے ہیں تو بٹالی صاحبی بتا سکتے ہیں کس طرح ہنری اپوزی بٹتے ہیں خدا کا باسہ آپ بھی لوٹ لو سر میں راضی بھی لوٹ لو میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو سر میں نہیں بیٹھا ہوں میں تو آپ کی ذرا لیکن میں کسی کی انگلی بھی چھوکے میرا کام ایسا ہے کہ میں کسی کی اپر انگلی نہ اٹھاؤ اور میرا تو کام ہے میں حکومت کو بھی بتاؤں کہ یہ کام کرے اپوزیشن ہاں لیکن یہ فرض پورا کرے ہیں کہ جو میرے پاکستان کو لوٹے گا وہ میرا بہترین تشمن ہے بس تو ہم تو یہی میرا بھی وہی بات کہنے سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اداروں کو کوئی کام بچھا جو بات کر رہا ہوں کہ وہ کس کے طریقے ذریعے ہوئے گا اداروں کو بضبوط کریں جب اداروں کو بضبوط کریں گے اور ان کے سربراہان ایسے ہونے چاہیے جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا جو سمیٹ بینک کے چیئرمنٹ جیسے ہو سر آگے ہیں سر آگے ہیں سر آگے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر ادارے مضبوط کریں جنہوں نے ان بینکوں کو اجازت دیتے ہیں سٹیٹ بینک کے گورنر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو وہ ایسے ادارے نہ بننے دے اس ملک کے اندر سے بلکل سر بات تو وہی ہے اداروں کو بضبوط کیا جائے ٹھیک ہے میاں عبدالوحی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پینل میں موجود تھے جو کہ چیئرمنٹ ہیں نیشنل پیس اینڈ جسس کانسل کے آپ کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ بات یہیں تک پہنچی ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا خانس صاحب کو قانون سازی کرنا ہوگی دوسری جانب سپریم ٹوٹ کی جانب سے یہ حکم نامہ بھی آیا ہے کہ فردری کے آغاز تک نیب کے قوانین میں ترمیم کرتی جائے نیک دعاوں کے ساتھ نکتمنہوں ساتھ اپنے ملکے وطن کے لیے ارزے پاک کے لیے یہی کہوں گا کہ خدا کرے میری جوزے پاک پر اترے اللہ کی قبول